اب جبکہ ہم نے انفلیشن اور ڈیفلیشن کی بات کی ہے اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ انفلیشن اور ڈیفلیشن کے ماحول میں کون فائدے میں رہتا ہے اور کون نقصان میں خاص طور پر ایسے ماحول میں جہاں لوگ تیہ شدہ شرع سود پر کرزوں کا لین دین کر رہے ہوں تو ہم یہاں کچھ منظر نامیں بنا لیتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ آج کا دن ہے اور یہ پورا ایک سال اور یہ دو دوست ہیں شیر جان اور سیٹ عابد اب ایک دن سیٹ عابد کو اچانک شیر جان کا فون آتا ہے اور وہ کہتا ہے اوہ یار سیٹ صاحب امارا بہت زور سے ایک اڈی سینٹ ہو گیا ہے اور ڈکٹر لوگ کھی تھے کہ ایک لاکھ روپیہ ام کو ابھی کے ابھی دو تو ام تمہارا ٹانک کا اپریشن کریں امارا بات سنو سیٹ صاحب ام کو ایک سال کے لیے ایک لاکھ روپیہ کا ادھار تو دو امارا بات سنو ہم تم کو دس پیسد منافع پر ٹین پرسنٹ پرافٹ پر یہ پیسہ واپس کرے گا اب سیٹ عابد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں جو کہ معیشت دان ہے اے میڈے گلفام اے جرہ حساب تو لگا کہ یہ اگلے سال کتنی مہنگائی ہونے کا اندھا جائے ان کا بیٹا گلفام فوراں حکومت کی وہ لس نکالتا ہے جسے ہم کنزیومر پرائس انڈیکس کہتے ہیں اور سارے اندازے لگا کر کہتا ہے اے پپا میرے کو تو لگتا ہے کہ بیس انڈیکس سو ہے اور اگلے سال کا انڈیکس یعنی کی موجودہ انڈیکس بھی سو روپیہی رہے گا یعنی کہ اگلے سال زیرو انفلیشن ہوگی اور اب سیٹ عابد کا دماغ چلنے لگتا ہے کہ اگر میں آج شیر جان کو ایک لاکھ روپے دیتا ہوں تو ایک سال بعد یہ پیسہ دس فیصد منافع یا سود کے ساتھ مجھے ایک لاکھ دس ہزار روپے ہو کر مل جائے گا اور میں آج اس ایک لاکھ روپے سے جو سامان خرید سکتا ہوں کیونکہ انفلیشن زیرو یا صفر ہوگی اب میں اسی رقم سے وہی سامان دس فیصد زیادہ خرید سکوں گا یہ سوچتے ہی وہ تجوری سے فوراً ایک لاکھ روپے نکال کر اپنے بیٹے گلفام کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے یہ لے بیٹے یہ پیسے نا فوراً شیر جان کو دیا اور آہ اس کو کیے دینا مجھے تھوڑی نہ یہ منافع کی لالچ وغیرہ ہے توبہ 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 بیچارہ پریسان ہے میں تو بس اس کی مسکل کے وقت میں اس کے کام آ رہا ہوں اب یہ ایک لاکھ روپے شیر جان کے پاس پہنچ جاتے ہیں اور اگر ویسے ہی ہوتا ہے جیسے گلفام نے حساب لگایا تھا یعنی صفر انفلیشن مطلب ایکانومی میں چیزوں اور خدمات کی قیمتیں بلکل بھی نہیں بڑھتیں تو پھر ایسے ہی ہوگا جیسے سیٹھ عابد نے حساب لگایا تھا کہ جب یہ ایک لاکھ روپے اب ان کو ایک لاکھ دس ہزار روپے بن کر واپس مل جائیں گے تو ان کا برائے نام یعنی نومنل فائدہ بھی دس فیصد ہوگا اور اصل یعنی ریل فائدہ بھی دس فیصد ہی ہوگا لیکن اگر گلفام کے اندازے غلط ثابت ہو گئے تو کیا ہوگا ایک چیز جو کہ یقینی طور پر ہوگی وہ ہے گلفام کی سیٹھ عابد کی چھڑی سے پٹائی لیکن ہمیں زیادہ دلچسپی یہ دیکھنے میں ہے کہ ان غلط اندازوں کا سیٹھ عابد کی تجوری کی معیشت پر کیا اثر ہوگا تو ہم کہتے ہیں کہ بیس یا بنیادی انڈیکس سو تھا ہم مفروضہ بنا لیتے ہیں کہ ایکانومی میں صرف آٹا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ سو روپے کلو ہے اور اسی لیے بیس انڈیکس بھی سو ہی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان ایک لاکھ روپے سے سیٹھ عابد ایک ہزار کلو آٹا خرید سکتے تھے لیکن یہ ایک لاکھ روپیا انہوں نے شیر جان کو دے دیا اور اب یہ ہوتا ہے کہ موجودہ سال میں آٹے کی قیمت ایک ہی نہیں رہتی جو کہ گلفام نے اندازہ لگایا تھا بلکہ ایک کلو پر دو روپے بڑھ جاتے ہیں اور وہ ایک سو دو روپے فی کلو کی قیمت پر آ جاتا ہے اس طرح ہمارا موجودہ یا کرنٹ انڈیکس ایک سو دو پر آ جائے گا اور ہم کہیں گے کہ ایکانومی میں دو فیصد انفلیشن ہو گئی ہے اگر یہ انفلیشن نہ ہوئی ہوتی تو سیٹھ عابد جنہوں نے شیر جان کو ایک لاکھ روپے دیئے تھے وہ منافع کے ساتھ ملنے والے ایک لاکھ دس ہزار روپے سے ایک گیارہ سو کلو آٹا خرید سکتے تھے لیکن اب جبکہ دو فیصد مہنگائی ہو گئی ہے جب ان کو ان کے پیسے یعنی ایک لاکھ دس ہزار روپے ملیں گے تو برائے نام یعنی نومنل فائدہ تو اب بھی دس فیصد ہی ہے لیکن اصل یعنی ریل فائدہ اب صرف آٹھ فیصد کا رہ گیا ہے اور یہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اگر اب وہ اس سارے پیسے سے آٹا خرید لیں تو وہ ایک گیارہ سو کلو نہیں بلکہ اب وہ اپنے ایک لاکھ دس ہزار روپے سے تقریباً ایک ہزار اناسی یعنی ون تھاؤزن سیونٹی نائن کلو آٹا ہی خرید سکیں گے انفلیشن نہ ہونے کی صورت میں تو وہ سو کلو اضافی آٹا خرید سکتے تھے لیکن اب یہ اضافہ دو فیصد سے کم ہو گیا کیونکہ ایکانومی میں دو فیصد کے حساب سے انفلیشن ہو گئی ہے اور ہم یہی چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ تیشدہ یا فکسٹ شرح سوت پر کرزوں کے لیندین کرنے والوں پر انفلیشن کا کیا اثر پڑتا ہے یہ تو ہو گیا ایک منظر لیکن اب اگر کچھ ایسا منظر ہمارے سامنے آ جائے کہ سیٹھ آبد ڈنڈا لے کر پورا دن گل فارم کے بیچے بھاگتے رہے تو کیا ہوگا تو ایسا کچھ منظر بنانے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اچانک آٹا دو سو بیس روپے فی کلو ہو جاتا ہے یعنی موجودہ انڈیکس یا کرنٹ انڈیکس دو سو بیس پر آ جاتا ہے یعنی ایک سو بیس فیصد مہنگائی اب یہ ہوتا ہے کہ جب سیٹھ آبد نے شیر جان کو پیسے دیئے تھے تو وہ ایک لاکھ روپے سے ہزار کلو آٹا خرید سکتے تھے اور اب انہیں ایک سال بعد رقم تو ایک لاکھ دس ہزار روپے ہی ملی ہے یعنی برائے نام دس ہزار روپے یا نومنل دس فیصد فائدہ لیکن کیا سیٹھ صاحب کو اصل میں یعنی کوئی ریل فائدہ ہوا بھی ہے یا نہیں کیونکہ اب وہ اس پیسے سے یعنی ایک لاکھ دس ہزار روپے سے صرف پانچ سو کلو آٹا خرید سکیں گے تو اصل میں تو یعنی ریل فائدے کی حساب سے تو سیٹھ آبد کو پچاس فیصد نقصان ہو گیا ہے اب ایک اور تہل کا خیز انکشاف ہو جاتا ہے پتا چلتا ہے کہ شیر جان کا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا بلکہ ان کا بیٹا چٹان خان بھی ایک معیشت دان ہے اور اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اگلے سال آٹے کی قیمت دو سو بیس روپے فی کلو ہو جائے گی اور یہ سارا ایک پلان تھا شیر جان نے سیٹھ آبد سے دس فیصد منافقہ وعدہ کر کے ایک لاکھ روپے ادھار لے لیے اور اس پیسے سے ہزار کلو آٹا خرید لیا اور پھر جب وہ آٹا دو سو بیس روپے فی کلو ہو گیا تو دو لاکھ بیس ہزار روپے میں سارا کا سارا ہزار کلو آٹا بیچ کر آدھی رقم یعنی ایک لاکھ دس ہزار روپے سیٹھ آبد کو دے دیئے اور باقی کی آدھی اپنے پاس رکھ لی یعنی سیدھا سیدھا پچاس فیصد منافقہ اور جیسے کہ ہم نے دیکھا اس کے مقابلے میں سیٹھ آبد کو پچاس فیصد کا نقصان خیر یہ تو بہت انتہا کی مثالیں ہیں لیکن بات جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اب ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ اگر تیشدہ یعنی فکسٹ ریٹ پر قرضہ لیا گیا ہو تو انفلیشن قرضہ دینے والے کا ریل فائدہ کم کر دیتی ہے اور قرضہ لینے والے کا ریل یا اصل فائدہ ہو جاتا ہے لیکن اب ایک اور چھوٹی سی چیز دیکھ لیتے ہیں کہ اگر یہ بازی جو شیر جان نے سیٹھ آبد کو چت کرنے کے لیے سجائی تھی الٹی پڑ جاتی تو کیا ہوتا یعنی اچانک موجودہ انڈیکس سو سے گر کر پچپن پر آ جاتا تو کیا ہوتا یعنی آٹے قیمت دھرام سے گر کر پچپن روپے فی کلو پر آ جائے اور ہم کہتے ہیں کہ شیر جان آٹے کا تاجر ہے اور اس نے یہ سوچ کر دس فیصد منافع کے وعدے پر ایک لاکھ روپے قرضہ لے لیا تھا کہ وہ آٹا مہنگا ہونے پر آٹا بیج کر سیٹھ آبد کو رقم لوٹا دے گا اس نے ایک لاکھ روپے سے ہزار کلو آٹا خرید لیا تھا لیکن اب جبکہ آٹے کی قیمت گر کر پچپن روپے فی کلو پر آ گئی ہے تو اسے ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس دینے کے لیے اپنے گودام سے دو ہزار کلو آٹا بیچنا پڑے گا یعنی برائے نام یا نومنل لقصان تو شیر جان کے لیے دس فیصد ہی ہے کہ اس نے لاکھ روپے لیے اور ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس کر دیے لیکن اصل میں یعنی ریل نقصان پچاس فیصد ہو گیا ہے کیونکہ اس نے سیٹھ عابد سے لاکھ روپے کی رقم لے کر اپنے گودام میں ہزار کلو آٹا ڈالا تھا لیکن اب ایک لاکھ دس ہزار روپے واپس کرنے کے لیے اسے اپنے گودام سے دو ہزار کلو آٹا نکالنا پڑ رہا ہے یہ تو ہو گیا شیر جان کا نقصان لیکن اگر اب ہم سیٹھ عابد کی نظر سے دیکھیں تو ان کو لاکھ روپے پر ایک لاکھ دس ہزار روپے ملے تو ان کا نومنل یا برائے نام منافع تو دس فیصد ہی ہے لیکن پینٹالیس فیصد منفی افرات زر یا فوٹی فائف پرسنٹ ڈیفلیشن کے باعث اب سیٹھ عابد کا ریل منافع پچاس فیصد ہو گیا ہے تو اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اگر ملک میں ڈیفلیشن ہو جائے تو فکسٹ ریٹ پر کرزہ لینے والے کا ریل یا اصل نقصان ہو جاتا ہے اور کرزہ دینے والے کا ریل یا اصل فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ کھیل جو سیٹھ عابد اور شیر جان نے اپنے اپنے معیشت دان بیٹوں کے بلبوتے پر کھیلا اس میں انفلیشن کا راگ ہی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ سر کس کا ہوگا موسیقی